بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر دوستو بریکنگ نیوز ہے بڑی خبر ہے اور بڑی خبر یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے موجودہ صدر ریاست سردار مسعود خان کی مدت ختم ہونے میں صرف دو ہفتے رہ گئے ہیں اور نئے صدر ریاست آزاد کشمیر کے لیے بیرسٹر سلطان محمود چہدری کا نام لیا جا رہا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے اہم ترین سینئر رہنماں ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے صدر آزاد کشمیر بھی ہیں لیکن اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ بیرسٹر سلطان کی جانب سے ایک اہم اور بڑا اعلان سامنے آیا ہے نام ان کا صدر کے لیے لیا جا رہا ہے لیکن کیونکہ وہ پرائم منسٹر کے بھی مضبوط ترین کینڈیڈیٹ تھے لیکن نہ بن سکے پرائم منسٹر اور پرائم منسٹر نہ بننے پر انہوں نے کارکنان کے نام ایک پیغام دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ جلد پورے آزاد کشمیر کا دورہ کریں گے اس حوالے سے تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے آپ کو بتائیں گے کہ یہ اعلان انہوں نے کیوں کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس اہم ترین ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ جو صدر ہیں پیپس پارٹی کے لطیف اکبر اور اس کے ساتھ ساتھ جو نواز لیگ کے صدر ہیں راجہ فاروق حیدر اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریاست کے موجودہ صدر ہیں سردار مسود خان ان کی جانب سے کیا اہم ترین بیانات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں لیکن پہلے کچھ آپ کو بیک گرونڈ بتا دیں اس صدر کے عہدے کا کہ گزشتہ اگر پانچ صدور کا اجازہ لیا جائے تو سردار محمد ابراہیم خان پچیس اگست 96 سے پچیس اگست 2001 تک جمہو کشمیر پیپس پارٹی کی جانب سے پانچ سال تک ریاست کے صدر رہے ان کے بعد جناب سردار محمد انور خان پچیس اگست 2001 سے پچیس اگست 2006 تک مسلم کانفرس کی جانب سے ریاست کے صدر رہے یعنی صدر آزاد کشمیر رہے پھر جناب راجہ ذلکرنین خان صاحب پچیس اگست 2006 سے پچیس اگست 2011 تک مسلم کانفرس کی جانب سے ریاست آزاد جمہو کشمیر کے صدر رہے پھر سردار محمد یاکوب خان پچیس اگست 2011 سے پچیس اگست 2016 تک پاکستان پیپس پارٹی کی جانب سے ریاست آزاد جمہو کشمیر کے صدر رہے اور پھر سردار مسود خان جو کہ پچیس اگست 2016 کو صدر بنے تھے ان کی مدد پچیس اگست 2021 کو ختم ہونے جا رہی ہے نواز لیگ کے دور میں وہ صدر کے طور پر سامنے آئے تھے اور اب پاکستان طریقہ انصاف کے بیرستر سلطان محمود کا نام صدر کے لیے لیا جا رہا ہے لیکن انہوں نے بیان کیا دیا ہے انہوں نے بیان دیا ہے کہ سیاست ٹی ٹونٹی میچ نہیں میرے وزریعظم نہ بننے پر مایوس کارکن ہوسٹا رکھیں جلد معاملات بہتر ہوں گے یہ بیان انہوں نے کس تناظر میں دیا ہے یہ بیان اس تناظر میں سامنے آیا ہے کہ چھے سے سات اہم ترین کینڈیٹس کے انٹرویوز کیے وزریعظم پاکستان عمران خان نے آزاد کشمیر کے چیف ایگزیکٹیو یعنی آزاد کشمیر کے وزریعظم کے لیے جس میں بیریسٹر سلطان محمود شامل تھے جس میں سردار تنویر علیات شامل تھے جن میں خواجہ فاروق شامل تھے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر کئی اہم ترین جو رہنماء ہیں وہ شامل تھے پاکستان طریقہ انصاف کے لیکن قررہ نکلا سردار عبدالقیوم نیازی کے اور اس کے بعد جو پاکستان طریقہ انصاف کے کہیں سینئر کارکنان ہیں جو کہ بیریسٹر سلطان محمود چودری کے گروپ میں تھے ان کی جانب سے کشتہ وزار سامنے آئے اگرچہ پارٹی میں جو دعویٰ کیا جارہا تھا کہ اختلافات ہیں اس قسم کے کوئی اختلافات جو ہیں وہ سامنے نہیں آئے تمام لوگوں نے جو ہے وہ سردار عبدالقیوم نیازی کو ووڈ دیا لیکن اب بیریسٹر سلطان محمود چودری نے کہا ہے کہ سیاست ٹی ٹوینٹی میچ نہیں میرے وزارعظم نام بننے پر مایوس کارکن حسنہ رکھیں جلد معاملات بہتر ہوں گے انہوں نے کہا جناب سات سال تک جس پارٹی کو بنایا اور چلایا الیکشن میں کامیابی کے لیے جد و جہود کی آج اس جماعت کی آزاد کشمیر میں حکومت ہے لیکن میں خود وزارعظم نہیں بن سکا لیکن میں ٹیسٹ میچ کا کھلاڑی ہونے کی وجہ سے آخری فتح کے لیے پر امید ہوں آخری فتح سے ان کی کیا مراد ہے اس کے حوالے سے تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے پھر انہوں نے کہا جناب انقریب پورے آزاد کشمیر کا دورہ کر کے بطور صدر جماعت پی ٹی آئی کشمیر کو کامیاب کروانے پر کارکنوں کا شکریہ ادا کروں گا اور بعض معاملات میں کارکنان کو اعتماد ملوں گا یوں کشمیر کاز کے لیے جد و جہود جاری رکھیں گے پھر انہوں نے کہا کہ الیکشن میں عوام سے جو وعدے کیے ہیں اب وہ ہمارا عظم ہیں ریاست کی ترقی اور عوام کی خوشائلی کے لیے ہر سطح پر میگا اور مایکرو تمام منصوبجات شروع کر کے ان کو مقررہ مدت میں مکمل کریں گے یہ انہوں نے تقریب سے خطاب کیا اور یہ ان کا بیان بتا رہا ہے کہ ان کو اعتماد میں دیا جا چکا ہے صدر ریاست کے طور پر اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے بیٹے کو ان کی نشست پر آگے لیا جائے گا جب وہ اپنے نشست چھوڑیں گے کیونکہ صدر ازاد کشمیر بننے کے لیے انہیں نے یہ نشست جو ہے وہ چھوڑنی پڑے گی اور یہ ان کی سٹیٹمنٹ بتا رہی ہے کہ ان کو اعتماد میں لیا جا چکا ہے وہ ذہنی طور پر اس حوالے سے تیار ہیں کارکنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کے بعد پھر وہ ریاست کے سربراہ کے طور پر سامنے آئیں گے اور ان کے بعد ان کا بظاہر کسی پارٹی کے ساتھ اس طرح سے تعلق تو نہیں رہ جاتا لیکن بیرال پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تو وہ رہیں گے ایسے موقع پہ آپ کے سامنے جو موجودہ آزاد کشمیر کے صدر ہیں آزاد کشمیر کے سردار موسود خان جن کی مدت ختم ہونے والی ہے ان کا بھی اہم ترین بیان سامنے آیا کہ اندوستان کھیل پر سیاست کی بجائے مقبوضہ کشمیر کے نوجوانوں کو آزادی دے اور بھارت کے لیے پیغام ہے کہ ہم آزادی سے کھیلیں گے ایک دن آئے گا کہ جب ایسے ہی میچز کے پیل کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ جب ایسے ہی میچز سری نگر جمہو لداخ اور بارہ مولا میں بھی کھیلے جائیں گے اور انہوں نے مقبوضہ وادی میں قتل عام کی شدید ترین جو ہے انہوں نے مضمت کی اور کہا کہ مقبوضہ وادی میں قتل عام ہے آزاد کشمیر میں نوجوانوں کو کھیلنے کی آزادی ہے تعلیم ہے اور معاشی ترقی کے مواقع ہیں ملاقات جناب انہوں نے اہم ترین کی پارلیمانی کشمیر کا بیٹی کے سربراہ شہر جار خان آفریدی سے اس موقع کے اوپر ان کی یہ اہم ترین جو سٹیٹمنٹ ہے وہ سامنے آئی کہ ہمارے ہاں آزادی ہے لیکن بھارت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمپیٹیو انہوں نے کیا جناب اب اسی کے ساتھ جو ہیں وہ پاکستان پیپس پارٹی کے جو صدر ہیں آزاد کشمیر کے لطیف اکبر جو کہ اپوزیشن لیڈر بھی بنے ہیں ان کی جانب سے بھی اہم ترین بیان سامنے آیا اور ابھی بھی وہ کچھ امیدیں لگائے بیٹھے ہوئے اس کی کیا وجہات ہے وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی بیروزگاری پی ٹی آئی کی مرکسی حکومت چند دنوں کی مہمان ہے انہوں نے اسلام آباد حکومت کی گویا کہ ان کا یہ خیال ہے کہ اسلام آباد حکومت اگر پی ڈی ایم گرانے میں کامیاب ہوگی تو پھر ماضی کی طرح جیسے اسلام آباد میں حکومت گرتی تھی تو کشمیر میں بھی گڑھ بڑھ ہوتی تھی وہاں حکومت گرائی جاتی تھی وہ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں لیکن ان کے لیے اور پی بس پارٹی کے لیے کے کارکنان کے لیے پیغام ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں جناب انہوں نے کہا کہ نون لیگ انتخابات میں دو ماہ کی تاخیر چاہتی تھی اس کے باوجود زمنی الیکشن ہوئے بدکسبتی سے الیکشن کمیشن ان کے خیال میں اپنی زمداری پوری نہیں کر سکا انہوں نے کہا کہ وائد پاکستان پی بس پارٹی ہے جو الیکشن کے لیے تیار تھی نون لیگ سے اتحاد صرف اسمبلی کی حد تک ہے اس کے علاوہ نہیں ہے یہ بھی بڑی اہم تنی سٹیٹمنٹ ہے کہ اسمبلی میں تو ان سے اتحاد رہے گا لیکن اسمبلی سے ہٹ کر نہیں رہے گا بلکل جس طرح سے پی ڈی ایم میں موقف اپنایا مرکز کے اندر پاکستان پی بس پارٹی نے انہی ہی لائن پر پی بس پارٹی کے لطیف اکبر جو کہ اپوزیشن کے لیڈر ہیں جو آزاد کشمیر کے اندر صدر ہیں ان کے بھی اہم ترین بیان کا جازہ لیتے ہیں انہوں نے جناب کہا کہ آزاد کشمیر الیکشن میں موبینہ دھاندلی جلد اسلام آباد میں اتجاج کریں گے یہ ان کا بیان سامنے آیا فاروق ایدر صاحب نے یہ کہا راجہ فاروق ایدر صاحب دھاندلی کا یہ چورن بکنے والا نہیں ہے لوگوں نے اسے رجیکٹ کر دیا ہے اس سے پہلے پاکستان کے عوام نے بھی اسے رجیکٹ کر دیا کیونکہ کسی قسم کے کوئی ثبوت نہیں تھے اور اب آزاد کشمیر کے عوام بھی اسے بری طرح سے رجیکٹ کر دیں گے یہ میرا آپ کو بتانا تھا اور اگر یہ پیغام تاپ تک مہنچے تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ لوگ مل کر نواز لیگو یا پیپس پارٹی کشمیریوں کے لیے کام کریں کشمیر کے حقوق کے لیے کام کریں پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ مل کر اس کے ساتھ انہوں نے کہا جناب کہ عمران خان نے آزاد کشمیر کو فتح کرنے کے لیے اپنے ماتاعت ادارے اور ریاستی وسائل استعمال کر کے عالمی سطح پر کشمیر کاز کو نقصان پوچھایا ایک اور بھونڈا ہے الزام کسی قسم کے کوئی ثبوت انہوں نے پیش نہیں کیے صرف بیان کیونکہ الیکشن کمیشن انہی کا بنایا ہوا ان کی جماعت کی حکومت تھی وہ خود وزریعظم تھے تو ریاستی وسائل عمران خان نے کیسے استعمال کر لیے راجہ فاروق ایدر صاحب یہ بہت بڑا سوال ہے امید ہے اب اس کا جواب دیں گے پھر انہوں نے کہا کہ طاقت اور وسائل کے زور پر تبدیل کیے فیصلے دیر پا نہیں ہوتے کون سا فیصلہ تبدیل کیا انہوں نے جواب نہیں دیا کیونکہ خود ان کی اوپر الزام لگا ہے مسلم کانفرنس کے راجہ ساکیب مجید کو انہوں نے ہرایا لیکن ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے داندلی کی ان الیکشن کے اندر اس داندلی کے خلاف راجہ ساکیب مجید اور ان کے لوگوں نے ریلی بھی نکالی مزارہ بھی کیا داندلی کے خلاف انہوں نے احتجاج بھی کیا تو راجہ فاروق ایدر صاحب یہ چورن داندلی کا نہیں بکنے والا لطیف اکبر صاحب بلکل یہ چورن نہیں بکنے والا کہ حکومت گراری جائے گی آپ کو چاہیے کہ آزاد کشمیر کی نو منتخف حکومت کے ہاتھ مضبوط کریں اور پی ڈی ایم جو رویہ اختیار کیے گئے پاکستان میں آپ وہ رویہ آزاد کشمیر کے اندر ہرگز اختیار نہ کریں بلکہ وہاں پر اس حکومت کو مضبوط کریں ساتھ مل کر چلیں تاکہ کشمیر کے کاز کو جو ہے وہ پوری دنیا میں بہتر انداز سے پیش کیا جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریاست کے سرورا کے طور پر صدر بیرس سلطان محمود چودری سامنے آنے کا جن کے امکان ہے امید ہے کہ وہ بھی کشمیر کاز کے لیے کام کرتے ہوئے اس کاز کو مزید آگے بڑھائیں گے اپنا بہت خیاد رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جل آپ کی حدمت میں حاضر ہوتے ہیں اللہ نگے باند